موسیقی موسیقی وزیراعالہ پنجاب کے انتخاب کے لئے صبح اسیمبلی میں آج ہونے والا اجلاس ہنگام آرائی کی نظر ہو گیا جبکہ عراقین اسیمبلی کی جانب سے ڈپٹی سپیکر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ملک کے سب سے بڑے صبح پنجاب میں وزیراعالہ کا انتخاب آج ہونا تھا یہ عوضہ اسمان بزدار کا استیفہ منظور ہونے کے بعد یکم اپریل سے خالی ہے پنجاب اسیمبلی کے قائد ایوان کے لئے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعت مسلم لی کاف کے امیدوار سپیکر پنجاب اسیمبلی چودری پرویز الائی ہیں جبکہ اپوزیشن کی جانب سے مسلم لی گلون کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز میدان میں اترے ہیں اجلاس کے باقائد آغاز سے قبل تحریک انصاف کے عراقین اسیمبلی ایوان میں لوٹے لے کر پہنچ گئے اور منحرف عراقین کے خلاف نارے بازی شروع کر دی حکومتی عراقین اسیمبلی نے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی نشست کا گہراؤ کر لیا اس دوران ان کی جانب لوٹے بھی اچھا لے گئے اور ان کے بال بھی نوچے گئے جس کے بعد ڈپٹی سپیکر کو سخت سیکیورٹی میں ایوان سے باہر لے جایا گیا دریانسنا حکومت اور اپوزیشن عراقین کے درمیان ہاتھا پائی بھی شروع ہو گئی صورتحال پر قابو پانے کے لیے اسیس پی آپریشنز کے ہمراہ پنجاب پولیس کی بھاری نفری پنجاب اسیمبلی میں پہنچ گئی اس دوران اسیمبلی کے اندر موجود پرویز الہی نے مسلم لگ نون پر پولیس کو ایوان کے اندر لانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا پولیس دوران اسیمبلی کے اندر لانے کے اندر لانے کا الزام لگ نون پر پرویز الہی انشاءاللہ اور ان کے سی سی امیو بہت شکر ہے کہ پلیس پہلی دفعہ جب سے پانکان بنا ہے جب سے سبلیاں بڑی ہیں کبھی پلیس نہیں آئی یہ ان کو نون کو کریڈن جاتا ہے یہ ان لوٹو کو کریڈن جاتا ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پلیس اہوان میں آئی ہے انہوں نے کہا کہ پلیس کون ہوتی ہے جو اسیمبلی میں داخل ہو مسلم لیگ کاف کے رہنما نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہمارے سامنے پیش ہوں اور انہیں ایک ماں کی سزا دی جائے گی شدید ہنگا مار آئے کے بعد ڈپٹی سپیکر اسیمبلی سے رہوانہ ہو گئے دریانسنا ترجمان پنجاب اسیمبلی کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک ووٹنگ نہیں ہوگی اجلاس ملتوی نہیں ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی